میں کافی دیر سے اپنے اس گھاڑی کو دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی شخص کے لیے اگر وہ اس کی قدر کرے تو جو قومیں اور جن قوموں نے اس وقت کی قدر کی اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو اور سے دیکھا سمجھا وہ قومیں واقعی بہت آگے نکل گئی اور جن قوموں نے اس وقت کو ضائع کیا وہ قومیں بلکہ یہ وقت ان کو بہت پیچھے چھوڑ گیا میں نے ہمیشہ وقت کی رسپیکٹ کی اور وقت نے میری رسپیکٹ کی جو قومیں وقت کی رسپیکٹ کرتے ہیں وقت ان قوموں کا اور اس شخص کی رسپیکٹ کرتے ہیں وقت وقت جدی کے ساتھ گزرتا چلا جاتے ہیں اپنی رفتار کے ساتھ نکلتا چلا جاتے ہیں اور بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور وقت کی رفتار کے ساتھ نہیں چلتا وہ واقعی پیچھے رہ جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وقت کے ساتھ آدمی ولد کام کرے بلنڈرز کرے اس کا یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ وقت کی قدر کرتے ہوئے اس پہ باکام کرے اس پہ جانسار کرے اس وقت کے ساتھ ساتھ چلے اور جو وقت ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے اس کے پیچھے چلے تو وہ قومیں وہ لوگ جو ہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں جن قوموں نے جن لوگوں نے کبھی وقت کی رسپیکٹ نہیں کی وہ قومیں بری طرح برباد ہوئی تیس نیس ہو گئی اور بکھر گئی اجڑ گئی جن میں صاف طور پر نظر آتا ہے عراء ہو گیا مصر ہو گیا شمن ہو گیا افوانستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا پاکستان ہو گیا اس طرح کی بے شمار اور قومیں ہیں جو کہ وقت کے تقاضے کو نہ پہنچ سکیں انسان سمجھتا ہے کہ ٹائم گزر رہے وقت گزر رہے کوئی پرواہ نہ کرو کسی چیز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے بہت ساری قومیں ان قوموں کی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی کوئی قدر نہیں ہے وقت کیا چیز ہے اس کا کیا مطلب ہے بس ایک ٹائم ہے ٹائم گزارو مگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ٹائم گزارو ٹائم ان کو گزار دیتا ہے اور ایسا گزارتا ہے کہ وہ نسل دار نسل بگڑ جاتے ہیں جس کی مثال میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے دیئے میں نے ہمیشہ وقت کی بڑی قدر کی وقت نے اپنے کی قدر کی میں وقت کی قدر کو سمجھ سکتا ہوں جان سکتا ہوں کیونکہ یورپ آکے میں نے مزید سیکھا کہ وقت یعنی ٹائم کی قدر کیسے کی جاتی ہے اور وقت نے اپنی بہت قدر کی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے اندر آنے والی نسلوں کو پیغام ہے میرا کہ جب بھی گھڑی دیکھو جب بھی ٹائم دیکھو جب بھی سیکنڈ دیکھو یہ سمجھ لو ایک ایک سیکنڈ تمہاری قیمت ایک ایک سیکنڈ جو ہے تمہاری لائف کی بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو کبھی مت جانے دو کہ یہی سیکنڈ تمہاری زندگی کو برباد کر دیں گے اسی طریقے سے قوم کو برباد کر دیں گے ایک ایک سیکنڈ کا حساب ادھر بھی ہوگا اور اگلے جہان بھی ہوگا میرا آخری میسیج یہی ہے پوری دنیا کے لوگوں کو تمام مسلمانوں کو تمام نیشنز کو تمام لوگوں کو تمام پاکستانیوں کو کہ وقت ہی قدر کرو اگر تم وقت قدر نہیں کروگے تو وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے وقت وہ تم سے حساب مانگے گا ادھر اور ایک ایک سیکنڈ تم سے حساب مانگے گا اگلے جہان اس جہان کے لئے بھی کام کرو اگلے جہان کے لئے بھی کام کرو دونوں جہانوں کو بناو یہاں بھی اپنے آپ کو دیفنس تو اگلے جہان کے لئے بھی تیاری کرو کہ وہاں پہ بھی ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا جیسے ایک ایک سیکنڈ کا یہاں پہ حساب ہوتا ہے انسان کے ساتھ یہی ہمارا میسیج تھا ہے اور رہے گا وقت کی قدر کرو ٹائم کی قدر کرو رسپیکٹ کرو ٹائم کی جب بھی گھڑی کو دیکھو یہی کہو کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا اور کتنا وقت اس سے فائدہ اٹھایا میں جمالٹا کو چیرمن پاکستان عوامین کامون پائم اور آقا سنسید چاو